اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین محترم دنیا میں بہت سے ایسے جانور ہیں جنہیں اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالی نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے یہ جانور دیکھنے میں کافی کمزور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی طرف سے انہیں دفاع کے لیے دی گئی صلاحیت ان کو کسی بھی بڑے شکاری سے بچائے رکھتی ہے اسی طرح پورکیو پائن کا شمار بھی انہی جانوروں میں ہوتا ہے اس جانور کے جسم پر بڑے بڑے اور نوکیلے کانٹے لگے ہوتے ہیں جو اس کو عام سے لے کر خطرناک ترین شکاری سے بھی بچا کر رکھتے ہیں تو ایسے میں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی پائیثن پروکیو پائن کو نگل لے یا کھانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ کہ اگر کوئی شیر یا چیتے جیسا شکاری جانور شکار کے لیے پورکیو پائن کے قریب بھی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا اگر آپ نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تو آج کی اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ حیران ہونے والے ہیں اس لیے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے ناظرین مہترم یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ جانوروں کی دنیا انسانوں کی دنیا سے کافی الگ اور مختلف ہے جہاں اپنے راج خوف اور رتبے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے اور اس میں جیتنا بھی ناگزیر ہوتا ہے جانوروں میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ شکار کس طرح کرتے ہیں آپ کی شکار کرنے کی ترقیب کیا ہے قدرت نے شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے لیے جانوروں کو بہت سی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے پورکیو پائن بھی انہی میں سے ایک ہے جسے جنگل کی دنیا کا چھپا رستم مانا جاتا ہے اس کی خاصیت صرف ایک حملہ کرنے والا جانور ہی جان سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک پائیتھن نے پورکیو پائن کو اپنا شکار بنایا تھا فوٹو کو دیکھ کر یہ بتانا کافی مشکل تھا کہ آخر اس پائیتھن نے کیا نگلا ہے کیونکہ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو کہ ایک پائیتھن نے پورکیو پائن کو اپنا شکار بنایا ہو لیکن بعد میں اس بات کا پتا چلا کہ اس پائیتھن نے ایک پورکیو پائن کو کھایا ہے ناجنگرامی محققین کا کہنا ہے کہ دنیا میں سامپوں کی ایک ایسی نسل موجود ہے جو پورکیو پائن کو اپنی خوراک بناتے ہیں یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اس خونخار شکاری کو نگلنا انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ اس کے جسم پر کانٹوں کا حجوم دیکھنے کو ملتا ہے جو کسی بھی طاقتور شکاری جانور کو بری طرح زخمی کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس بلی چوہے کے کھیل میں ہمیشہ پائیتھن کی ہی جیت ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس جنگ میں پورکیو پائن جیت جاتا ہے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پائیتھن پورکیو پائن کو اپنی خوراک بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ویڈیو ایک پہاڑی علاقے میں موجود ایک جنگل کی ہے جس میں ایک خطرناک پائیتھن پورکیو پائن کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اپنی خوراک بنانے کی کوشش کرتا ہے ویڈیو میں دونوں جانوروں کے درمیان ایک جنگ دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پورکیو پائن اپنی جان بچا رہا ہے جبکہ پائیتھن اسے کھانے کی کوشش میں پوری طرح مصروف ہے پورکیو پائن اپنے جسم پر موجود لمبے لمبے کانٹوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے جس کی وجہ سے آخر میں پائیتھن کو ہار ماننا ہی پڑتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پورکیو پائن کا شکار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے پورکیو پائن کے جسم پر موجود کانٹے ہی اس جانور کی اصل طاقت ہے جن کی مدد سے یہ اپنے مدے مقابل شکاری پر بھاری پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جانور ایشیا یورپ اور افریقہ میں پایا جاتا ہے جبکہ اس کی دوسری فیملی شمالی اور جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے یورپ اور ایشیا میں پائی جانے والے پورکیو پائن کا سائز دکھنے میں کافی بڑا ہوتا ہے دوستو تحقیق کے مطابق یہ جانور رات کے وقت شکار کرنا پسند کرتے ہیں ان کے کانٹے امریکہ میں پائی جانے والے پورکیو پائن کے نسبت چھوٹے ہوتے ہیں یہ جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور درختوں پر بھی چڑ جاتے ہیں اور وہیں اپنی پوری زندگی بسر کرتے ہیں زیادہ تر پورکیو پائن پچیس سے چھتیس انج تک لمبے ہوتے ہیں جبکہ ان کا وزن پانچ سے سولہ کلو گرام ہوتا ہے دیکھنے میں یہ جانور کافی بڑے اور سست رفتار ہوتے ہیں لیکن اپنے کانٹوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ جانور اپنی سست رفتاری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیتا دنیا بھار میں یہ خار پوشت براؤن گری اور سفید رنگ میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں ہچی ہاگ جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے جسم پر لگے کانٹے ہچی ہاگ کی نسبت بڑے ہوتے ہیں اگر کوئی جانور پورکیو پائن کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے کانٹے اس کے جسم میں چھوڑ دیتا ہے جس کے نتیجے میں شکار کرنے والا جانور درد سے تڑپ کر مار جاتا ہے پورکیو پائن اپنے کانٹوں کو اپنے شکاری پر خود نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ شکاری اس کے قریب نہیں آتا یہ کانٹے اس کو کچھ نہیں کہتے اس بات سے بہت سے لوگ نواقف ہوتے ہیں کہ پورکیو پائن کی دیکھنے کی صلاحیت کافی کم ہے لیکن اس کے سونگنے کی صلاحیت کافی تیز ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی طرف آنے والے شکاری کو بہت دور سے سونگ لیتے ہیں پورکیو پائن کی یہ حص بھی اس کو اس کے شکاریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے ناظرین گرامی یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ انتہائی خطرناک نظر آنے والا یہ جانور انسانوں کے لیے کتنا خطرناک ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جانور انسانوں کے لیے بلکل بھی خطرناک یا نقصان دین نہیں ہے بشرتے کہ آپ اس کو نقصان نہ پہنچائیں یا ہاتھ نہ لگائیں اگر آپ اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کے پاس جاتے ہیں تو پورکیو پائن آپ پر بھی کئی طرح سے حملہ آور ہو کر آپ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اس جانور کے کانٹوں میں زہر نہیں ہوتا لیکن یہ کانٹے چوبنے کے بعد آپ کو کافی درد کا احساس ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ آپ کے جسم سے خون بھی نکل آئے ایسے میں بہتری یہی ہے کہ آپ اس جانور سے فاصلہ رکھیں کچھ لوگ اس کو بہت شوق سے کھانا بھی پسند کرتے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے دیکھنے میں پورکیو پائن بہت خطرناک اور گوشت خور معلوم ہوتا ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ جانور صرف اور صرف سبزہ کھانا پسند کرتا ہے سردیوں میں سبزہ کم ہونے کی وجہ سے پورکیو پائن پودوں کی جڑے اور پھل کھاتے ہیں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پھول پتے کھانے والا یہ جانور اتنا خونخار کیسے ہو سکتا ہے تو تحقیق سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پورکیو پائن بہت معصوم جانور ہے جو کسی بھی انسان اور جانور کو تنگ نہیں کرتا اور نہ ہی نقصان پہنچاتا ہے لیکن اگر اس کو چھیڑا جائے تو یہ اپنے بچاؤ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ایک چیتا پورکیو پائن کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ چیتا پورکیو پائن کو اپنا شکار بناتا پورکیو پائن کے کانٹے لیپرڈ کو چپ جاتے ہیں جس کے بعد لیپرڈ شکار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی حیران کر سکتی ہے کیونکہ آپ نے لیپرڈ کو کافی جانوروں پر بھاری پڑتے دیکھا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا پورکیو پائن لیپرڈ پر بھاری پڑ گیا ناجنی مہترم اسی طرح یہ ایک اور ویڈیو ہے جس میں پورکیو پائن اپنے طاقتور شکاری کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کتے ایک پورکیو پائن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پورکیو پائن نے جوابی حملہ کرتے ہوئے ان کے موں کو اپنے نوکیلے کانٹوں کا نشانہ بنایا جس کے بعد یہ دونوں کتے پورکیو پائن سے جیتنے میں ناکام ٹھہرے اور ان کا مالک انہیں پیت ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا کیونکہ ان کانٹوں کو نکالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی کتوں کے مالک کا کہنا تھا کہ جیسے ہی اس نے خود سے کتوں کے موں پر چبھے کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو کتوں کو موں میں کافی درد محسوس ہوا ایسے میں مالک نے ڈاکٹر کی مدد لینا ضروری سمجھا جی تو اردو کور کے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باہن